کرونا کو لے کر ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے یہ ایسا خطرہ جو کرونا کی دوسری لہر میں کافی ڈرابنا ہے ایک ایسا خطرہ جو کرونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں زیادہ پائے جانے لگا ہے آپ یہ سمجھئے کہ اس بیماری کی چپیٹ میں آنے کے بعد گجرات میں کرونا سے ٹھیک ہوئے کئی مریضوں نے آنکھ کی روشنی گوا دی آپ یہ سمجھئے کہ اگر یہ بیماری کسی کوویڈ مریض کو ہو جائے تو کورونا سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کی جان جا سکتی ہے اس لیے آج ہماری یہ ریپورٹ دیکھنا ضروری ہے تاکہ اس بیماری کے لکشن آتے ہی ترانت سافتھان ہو جائیں اور ڈاکٹرز کے نگرانی میں اس بیماری کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں میوکور مائکوسس میوکور مائکوسس ماری کے بارے میں وستار سے بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ اس بیماری کی چرچہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہے احمدہ باد کا سیویل اسپتال یہاں اس بیماری سے گرسیت ایک دو نہیں ایک سو دس مریض بھرتی ہیں یہاں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ یہاں ہر دن میوکور مائکوسس سے پیڑت بارہ سے پندرہ مریض دیکھ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پانچ میں سے ایک مریض آنکھوں سے جڑی سمسیہ لے کر آ رہا ہے ان میں سے کئی تو آنکھوں کی روشنی تک گوا چکے ہیں لازٹ پندرہ بیس دن سے دیکھے تو میوکور مائکوسس کے کیسیز اچھے خاصے بڑھ رہے ہیں پندرہ بیس دنے سے کافی پروبلم آ رہے ہیں اور ہم تقریباً دن کے ہر ایک اوپیڈی میں مانے ہیں تو پانچ چھے کیسیز جو ہماری اوپیڈی چلتی ہے اور پوری چوبیس گھنٹے کی ہماری جو امرجنسی رہتی ہے اس میں پندرہ سے بیس کیسیز ہم ڈیلی ایڈمیٹ کرتے ہیں یہ صرف گجرات میں ایک اسپتال کا حال نہیں ہے صورت میں ایک کرن سپر ملٹی سپیشالٹی اسپتال ہے جہاں کوویڈ نائنٹین سے تین ہفتے پہلے ٹھیک ہوئے مریضوں میں میوکور مائکوسس کا پتہ چلا ہے مہراشو میں بھی اس کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں اب سنیے یہ میوکور مائکوسس کیا ہے اور کورونا سے ٹھیک ہو چکے مریضوں کو کیسے پتہ لگانا ہے کہ وہ اس کے چپیٹ میں آ رہے ہیں میوکور مائکوسس اصل میں ایک طرح کا فنگل انفیکشن ہے جو کورونا کی دوسری لہر میں ایک کورونا مریضوں کے ٹھیک ہونے کے بعد ان میں پایا جا رہا ہے یہ فنگس شریر میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے اسے بلاک فنگس بھی کہتے ہیں مریض کے بچنے کی سمبھاونا صرف پچاس پرتشت ہوتی ہے اور کمزور ایمیونٹی والے انفیکشن کے شکار زیادہ ہوتے ہیں اس میں مریض کو سردرد ہوتا ہے کورونا سے رکوا ہونے کے بعد بخار آتا ہے آنکھوں کے نیچے درد ناک میں جکڑن سائنس کلوٹن آنشک روپ سے درشتی بادھت ہونا آنکھوں کی پکیوں کے آس پاس لکوا مار جانا اور میننجائٹس اس بیماری کے لکشن ہے یہ فنگس انفیکشن میوکر نام کے فنگس کی ہوتی ہے اور فنگس انفیکشن ہوتی ہے تو اس کو ہم میوکر مائکوسس کہہ دیتے ہیں مائکوسس کا مطلب فنگس کی وجہ سے جو پرابلم ہو ایک ایمپورٹنٹ بات اس ڈیزیز میں یہ ہے کہ یہ لگبھگ بہت حد تک ڈائیابیٹیز کے مریضوں میں ہوتی ہے ڈائیابیٹیز نہیں ہے تو بہت انکامن ہے کہ میوکر مائکوسس ہو میوکر مائکوسس سے پیڑت مریض کو گھبرانا نہیں ہے تتکال بائی آپسی کروائے انٹی فنگل تھرپی شروع کروائے گھر ایلو علاج کے بجائے سیدھے اسپتال جائے حالت بگڑھنے پر جلد آپریشن کروائے جیسے جان بچانے والی دوائی کا ریشنل یوز ہونا چاہیے ضرورت سے زیادہ ملے گا تو اس سیچویشن تو ہے ہی دوسروں کو بھی ایل ایفیکٹ ہوتا ہے اسی طرح سے توسیلزومیٹ والی دوائی ہے وہ تب ہی دی جائے جب اس کی ضرورت ہے بلکل فالتو نہیں دینی چاہیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں اور بھی کئی خطرے ہیں اس میں سے ایک یہ خطرہ بھی ہم نے بلک فنگرز کو لے کر کچھ اور ویشے شگیوں سے بھی بات کی سنیے وہ اس کے بچاؤ کے لیے لوگوں کو کیا صلحہ دے رہے ہیں کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھ کر اس سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے اگر کوویڈ نائنٹین روگی اوکسیجن سپورٹ پر ہے تو ہیمیڈی فائر میں ساف پانی ڈسٹلڈ وارٹر کا استعمال ہونا چاہیے کوویڈ نائنٹین روگی کے آس پاس صفائی رکھی جانی چاہیے اور کورونا وائرس سے ریکاور ہوئے پیشنٹ کو بہت ادھیک دھول کے سیدھے سمپرک سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ دوچہ کی چوٹوں کو سابونت پانی سے اچھی طرح سے ساف کرنا چاہیے کورونا کے دوسری لہر خطرناک ہے تیسری لہر بھی آ سکتی ہے ایسے میں دیش میں میوکور مائکوسس کے کئی ماملے سامنے آنے کے بعد چنتہ اور بڑھ گئی ہے لیکن ہماری آپ کو سلاح ہے گھبرائے رہی اور اس کے لکشن آنے پر ترنت علاج شروع کر دے تو بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں بیرو رپورٹ زی میڈیا